اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم ایس این یعنی ماسٹر آف نرسنگ ماسٹر آف نرسنگ ایک ایڈوانس دگری ہے نرسنگ فیلڈ میں ماسٹر آف نرسنگ کی کیا اپشنز ہوتے ہیں آفٹر ایم ایس این ان پاکستان اور پاکستان سے بہر یو ایس ای میں ماسٹر آف نرسنگ کا کیا سکوب ہے اور کیا اپشنز ہوتے ہیں لائسنس اگزام کا کیا ریفرنس ہے ماسٹر آف نرسنگ ان پاکستان اور USA میں اور اس کے علاوہ ماسٹر آف نرسنگ جب ہم کر لیتے ہیں تو ماسٹر آف نرسنگ کے بعد بیٹ سائٹ پر کیا سکوب ہے اسی طرح سے ریسرچ میں اور ایڈنسفیشن سائٹ پر کیا سکوب ہوتا ہے اس بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں MSN کے بعد کوئی الگ سے لیسنس اگزام نہیں ہوتا لیسنس اگزام ایک مرتبہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے آفٹر بی ایس این اور انٹرنشپ کمپیٹ کرنے کے بعد جب آپ بی ایس این کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ون ائر انٹرنشپ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ترسیری کیئر ہسپیٹر میں اور جب آپ انٹرنشپ کمپیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لیسنس اگزام ایشیو ہوتا ہے پی این سی کی سائٹ سے وہ لیسنس اگزام آپ کو ہوسفل ہوتا ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں بیٹ سائٹ ورک کرتے ہیں یا آپ ٹیچنگ سائٹ پر ورک کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لیسنس اگزام ضروری چاہیے ہوتا ہے اور یہی لیسنس اگزام ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ایم ایس ایم میں ایڈمیشن کے لیے تو الگ سے اس کا کوئی لیسنس اگزام نہیں ہوتا پاکستان میں جیسے کہ اگر آپ یو ایس اے میں دیکھیں تو یو ایس اے میں آپ ڈیفرنٹ فیلز میں جب آپ موز کرتے ہیں فور اگزامپل اسپیشلیٹی آپ چوز کرتے ہیں انستیزیا نرسنگ میں تو انستیزیا نرسنگ میں جب آپ ایم ایس ایم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لیسنس اگزام بھی دینا ہوتا ہے اسی طرح سرجیکل سائنس میں اگر آپ نے سرجیکل نرس سکرب نرس بننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک لیسنس اگزام ہوتا ہے بٹن پاکستان جو بی ایس ایم میں آپ اگزام دیتے ہیں وہی لیسنس اگزام آپ کنچنیو کرتے ہیں آپ جب اس کے دوریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیسنس کی پھر آپ اس کو دبالہ اس کی ریجسٹریشن کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ کلینیکل سائٹ پر اگر ہم دیکھیں انڈیپینڈڈ رون نہیں ہوتا ایون کیا آفٹر ایم ایس این بھی آپ ورک کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سائٹ پر جیسے فور ایکزمپل ای پی آر این موڈل جو ہوتا ہے ایڈوانس پیکٹیشنل نرس پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی اس طرح کی حرارکی نہیں ہے یا اس طرح کو کوئی موڈل ایمپریمنٹ نہیں ہو رہا جس میں آفٹر ایم ایس این آپ انڈیپینڈڈ پریکٹس کر سکیں فور ایکزمپل آپ کلینک اوپن کر سکیں یہ ضرور ہے کہ اس میں ڈیفرنس یہ آجاتا ہے کہ جب آپ ایم ایس این کر لیتے ہیں تو ایڈوانس ڈگری ہے تو پھر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ایڈمیسٹریشن سائٹ پر مینیجر نرس بن سکتے ہیں نرسنگ سٹاف کو آپ مینج کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہسپٹل کی حرارکی ہے جو پولیسی اس کے اکورڈنگ آپ کو رول آسائن ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ اگر آپ نے ایم ایس اینٹ کیا ہے تو آپ بیٹ سائٹ کے علاوہ ٹیچنگ سائٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ پروفیسر بن سکتے ہیں اسی طرح ایڈمیسٹریشن میں آپ کا ایک رول ہوتا ہے پاکستان میں آفٹر ایم ایس این ایڈوانس ڈگری جو ایم ایس این کی ہے اس کے بعد بہت لیمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں اگر ہم یو ایس اے سے کمپیر کریں جو فورن کنٹریز میں سکوپ ہے ایڈوانس پریکٹیشنر نرس کا ہیس کمپیر جو پاکستان میں سکوپ ہے جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا پاکستان میں جو میجر سائٹس اگر ہم دیکھیں تو اکیڈمک سائٹ ریسرچ سائٹ اور بیٹ سائٹ پہ جو میجر رول ہوتا ہے وہ ایڈمیسٹریشن سائٹ پر ہوتا ہے جو کہ جرنلی جو سٹاف ہوتا ہے نرسنگ سٹاف کو منیج کیا جاتا ہے یہ میجر رول ہے بٹ اگر ہم یو ایس اے میں دیکھیں تو یو ایس اے میں ایڈوانس پریکٹس نرس جو ہے اس کو ڈیفرنٹ کیٹگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے جیسے کہ سرٹیفائیڈ ریجسٹر نرس انستیزیسٹ جس کو ایسی آر این اے کہتے ہیں ہم اسی طرح سے کلینیکل نرس سپیشلسٹ کی کیٹگری آتی ہے جس میں ڈیفرنٹ سپیشلٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ انستیزیا سرجری اسی طرح سے فیملی میڈیسن تو اس طرح سے کیٹگریز کیا جاتا ہے ایڈوانس پریکٹیشنر نرس کو ای پی آر این موڈل جو ہے ایڈوانس پریکٹس ریجسٹر نرس جس کے لیے ایڈوکیشن ایمیسن ریکوائیڈ ہوتی ہے اور ان کا جو جو ورکیگ ایریاز جو ہیں جہاں یہ ورک کرتے ہیں جو لوکیشن ہے ان کی وہ کلینیکل سائٹ ہاسپیٹلز ہیں آپیڈیز ہیں جہاں پر یہ ڈیگنوز کر سکتے ہیں پیشنٹ کو پیشنٹ کو میڈیسن پرسکائب کر سکتے ہیں جو کہ اس کی ڈیسیز سے ریلیٹڈ ہوگی اسی طرح ڈیگنوزٹک ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن بھی پیشنٹ کو ہیس پر پیشنٹ کی جو فیزیکل سٹیٹ ہوتی ہے ڈیسیز کی اور ان کا میجر رول ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں ہیس آر انڈیپینڈٹ پریکٹس یہ کر سکتے ہیں جو کہ ایڈوانس پریکٹیشنر نرس ہوتا ہے اسی طرح سے کلینیکل نرس سپیشلسٹ ایک اور ڈیزینیشن ہوتی ہے جس میں اگین جو بیسک ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ایم ایس این ماسٹر آف سائنس انڈرسنگ ریکوائیڈ ہوتی ہے اور ان کا جو میجر ورک ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی کیئر پلینز جو ڈبلپ ہوتا ہے یہ شوشل ورکرز کے ساتھ ورک کرتے ہیں فارمیس ڈاکٹرز ان سب کے ساتھ ورک کرتے ہیں اور پیشنٹ کی جو کوالیٹی آف کیئر کو امپروف کرنا ان کا مین پرپس ہوتا ہے اور پیشنٹ کی جو کیئر پلین ڈبلپ ہوتے ہیں ان میں ڈیسیجن میکنگ میں یہ انڈرول ہوتا ہے اور یہ پیشنٹ کی جو آؤٹکم ہے اس کو امپروف کرتے ہیں اسی طرح سے نرس ایڈوکیٹر ایک اور رول ہوتا ہے نرس ایڈوکیٹر ایک سٹاف ہے ان کو ایڈوکیٹ کرنا تاکہ کوالیٹی آف کیئر کو امپروف کیا جا سکے یہ ڈیفیشنسیز کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں لیکن کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں جو گیپ انیلیسز ہوتے ہیں اور پھر ڈیفرنٹ سیمینارز اور ایڈوکیشن سیمینارز کو ارینج کرتے ہیں جس میں سٹاف کو ٹرین کیا جاتا ہے میڈیکل پروفیشنز کے جو ڈوک ہوتے ہیں ان کو یہ ٹرین کرتے ہیں جو کیٹ کرتے ہیں ویرنس پروائیٹ کرتے ہیں ایڈوکیشنز بیس پریکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں